السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامعین اکرام آج ہم آپ سے بات کریں گے کہ خواب کے اندر چوہا دیکھنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور اس کی مختلف تعبیریں ہیں اگر آپ ان تمام صورتوں کی تعبیریں جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل مولانا مجیب ورحمان افیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی سبسکرائب فرمالیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ تک ہماری نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہے تو ناظرین چلتے ہیں ہم آج کے موضوع یعنی خواب کے اندر چوہا دیکھنے کے حوالے سے دیکھیں حضرت علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں چوہا دیکھنا عورت کے اوپر دلیل ہے جو زہر میں پارسا اور باطن میں بدکار ہے اور اگر خواب کے اندر دیکھیں کہ چوہے کو پکڑا ہے یا کسی کو کسی نے چوہا دیا ہے یا اس کو کسی نے چوہا دیا ہے تو دلیل ہے کہ مذکورہ بالا صفت کی عورت کرے گا اور اگر خواب کے اندر دیکھیں کہ اس نے چوہے کو تبلے میں پکڑا ہے تو دلیل ہے کہ مکروحیلا سے عورت کرے گا اور اگر خواب کے اندر دیکھیں کہ اس کے گھر میں بہت سے چوہے جمع ہوئے ہیں اور سب ایک ہی طرح کی ہیں تو دلیل ہے کہ ان چوہوں کے مطابق عورتیں اس کے گھر میں جمع ہوں گی اور اگر خواب کے اندر دیکھیں کہ مختلف طرح کے چوہے ہیں چنانچہ بعض سفید ہیں اور بعض سیاہ ہیں تو دلیل ہے کہ اس کی تعویل کا خلاف رات اور دن کا ہے حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن دو چوہے ہیں کتنے دو چوہے ہیں جو لوگوں کی عمروں کو کترتے ہیں یعنی کہ کٹ رہے ہیں سافظہر ہے دن آتا ہے رات آتی ہے پھر دن آتا ہے ایسے جو ہے دن بدن انسان کی عمر کم ہو رہی ہے حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر خواب میں دیکھے کہ اس کے سراخ ناک سے یا عزو تناسل سے چوہا نکلا ہے تو دلیل ہے کہ بیکار لڑکی پیدا ہوگی اگر آپ بھی ہم سے کسی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ اپنے بچوں کو ہمارے پاس آن لائن قرآن کریم کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ تو آپ جو ہے میرے وارس اپ نمبر کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں میں اپنا وارس اپ نمبر اپنی ویڈیو کی نیچے دے دوں گا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا